دوستو قطر ایک واحد اسلامی ملک ہے کہ جہاں فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میز بانی کی جارہی ہے اور قطر نے ورلڈ کپ کا آغاز ماشاءاللہ قرآن نے کریم کے ساتھ کیا جو کہ اس وقت اس چیز کو مسلم ممالک میں بہت پسند کیا جارہا ہے دوستو قطر نے اس ورلڈ کپ کی تیاریوں میں کچھ ایسے کام سر انجام دیئے ہیں جو کہ واقعی قابل دید ہیں دوستو ان کاموں میں شمار جگہ جگہ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک لکھ کے لگائے گئی ہیں جو کہ انگلیش اور عربی زبان میں ہیں اور بہت سے ہوتلوں میں بارکور لگائے گئے ہیں کہ جنہیں سکین کر کے لوگوں کو اسلام کے مطلق مکمل آگاہی ملے تمام سٹیڈیم کے قریب جتنی بھی مساجد ہیں ان میں موزنین کو مقرر کیا گیا ہے جن کی آواز انتہائی خوبصورت اور دلکش ہے اور آزان کو بلند آواز سے دینے کے لیے جدید قسم کے ساؤنڈ سسٹم بھی لگائے گئے ہیں تاکہ آواز اسٹیڈیم میں بیٹھے لوگوں کے کانوں تک پہنچ سکے دوستو اس ورلڈ کاب میں دو ہزار سے زیادہ علماء کو بلایا گیا ہے جن میں ایک زاکر نائک بھی موجود ہیں جو اسلام کی تبلیغ کریں گے اور لوگوں کو سیدھی راہ کی جانب گامزن کریں گے اور اس کام کے مقصد کے لیے دس بڑی گاڑیاں اور دس بڑے خیمیں مختلف مقامات میں پہنچائے گئے ہیں اور ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی اسٹیڈیم میں نماز پڑھنے اور وضو کرنے کی جگہ مقرر کی گئی ہو اور دوستو اسی کہ سات قطر میں اسٹیڈیم میں جانے کے لیے نہ تو شراب لے جانے کی اجازت اور نہ ہم جنس پرست کے جنڈے لے جانے کی اجازت اور نہ ہی تنگ لباس پہن کر جانے کی اجازت ہے جو کہ واقعی قابل تریف کام ہے اسٹیڈیم میں آنے والے مہمانوں کے لیے ہر ایک سیڈ پر ایک نہائیتی پرکشش میوہ جات کی گھٹلی تیار کر کے رکھی گئی ہے جس میں خوشک میوہ خوشبودار اتر موجود ہے دوستو اسٹیڈیم کے نزدیک تمام مساجد کو کھلا رکھا جائے گا تاکہ کوئی بھی آگ اسلام کے مطلق مکمل معلومات حاصل کر سکے گا قرآن مجید سے قرآنی آیت اور احادیث کو لے کے بل بورڈ پر مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے لکھا گیا ہے اسلامی تاریخ اور قرآنی آیتیں مختلف زبانوں میں لے کے باہر سے آنے والے لوگوں کو قطر میں بانٹی جا رہی ہیں اور قطر میں جتنے سٹیڈیم بنائے گئے ہیں ہر سٹیڈیم میں نماز کے لیے الہدہ سے جگہ بنائی گئی ہے سن 2010 میں قطر کو فیفا ورلڈ کپ کے لیے نامزد کیا گیا تھا اور قطر تب سے آج تک اس فیفا ورلڈ کپ کے لیے تقریباً 300 بلینز ڈالر سے زائد رقم لگا چکا ہے جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے دوستو یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس رقم میں ہمارا ملک پاکستان کئی بار گر کے کھڑا ہو سکتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں اب تک جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے ہیں یہ ان سب ورلڈ کپ میں سے سب سے مہنگا ترین ورلڈ کپ ہے دوستو آپ جان کر حیران ہوں گے اب ان دنوں ان کے ائرپورٹ پر روزانہ کی بنیاد پر 900 سے زیادہ تیاریں اتر رہے ہیں اور ان کے ائرپورٹس دنیا کے مصروف ترین ائرپورٹس بن جکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں 12 لاکھ لوگ وزرڈ کریں گے دوستو قطر میں اتنا کچھ اور اتنا پیسہ لگانے کے باوجود بھی دنیا کے کئی ممالک میں میز اسی لیے اس سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آنے والے لوگوں سے گزارش کیا ہے کہ ہماری ثقافتی اسلامی روایات کا احترام کریں اور یہی ایک چھوٹی سی ارضی کو لے کے سوشل میڈیا پر طفان برپا ہے کہ آخر قطر ان چیزوں کی اجازت کیوں نہیں دے رہا دوستو قطر کی اسی ارضی کو لے کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے قطر نے ان کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے مغربی دنیا کے رہنے والے لوگ مغربی کلچر اور مختلف انجیوز ایسے پاگل گتے کی طرح بھونک رہے ہیں کہ قطر کو بائی کارٹ کرو قطر کو بائی کارٹ کرو دوستو ایسے لوگوں پر حیرت تو ہوتی ہے لیکن تاریخ کے طالب علم بہت خوبی جانتے ہوں گے کہ ان سفید چمڑی میں چھپی کالی بیڑوں نے پچھلے کئی برسوں سے یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں دوستو اسی بات کو لے کے پچھلے کچھ مہینے پہلے جب ایک انگلش انکر نے اس ورلڈ کپ کے اس کیوٹی چیئرمن عبداللہ انساری سے جب یہ سوال کیا کہ آپ ان چیزوں کی اجازت دیں گے اور کیوں نہیں دیتے تو اسی سوال کے جواب میں عبداللہ انساری نے کہا ہم پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کو خوش آمدیت کہیں گے لیکن انہیں ہماری ثقافت کا بھی خیار رکھنا ہوگا محض حمد 28 دن کے لیے اپنا مذہب چینج نہیں کر سکتے دوستو جس جس طرح ٹائم گزر رہا ہے ویسے ہی اب یہ تنقید اپنے زور شور سے مضبوطی پگڑ رہی ہے اور اب اس تنقید کی شدت کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ شروع ہونے سے قبل ایک دن پہلے ہی اس ورلڈ کپ کے چیئرمن کو ایک گھنٹے کی پریس کانفرنس کرنا پڑی اور آخر کار اس پریس کانفرنس کا یہی نتیجہ نکلا کہ جس کو آنا ہے وہ آئے جس کو نہیں آنا ہے وہ نہ آئے دوستو آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اس سٹیج پہ آ کر فیفا ورلڈ کپ کتر کینسل کرتا تو یہ بات کتر بہت خوبی جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ انہیں بارہ سال کی مہنت اور بلین سوف ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس لیے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جس نے آنا ہے وہ آئے جسے نہیں آنا ہے وہ نہ آئے ہم ایز ایس دنوں کے لیے اپنا مذہب چینج نہیں کر سکتے دوستو یہاں کتر ان بدماشوں اور بتہذیب لوگوں کے سامنے جس طرح کھڑا ہوا ہے یہ واقعی میں قابل تریف اور قابل دید ہے دوستو اس کے برعکس اب ہمارے ہاں ہی دیکھ لیجئے کہ اس طرح سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک پر اور دیگر پلیٹ فارم پر میں صرف شہرت کی خاطر بےہیائی دکھائی جا رہی ہے اور یہاں پر امداد کا خطرہ اور کرزوں کا خطرہ مجود رہتا ہے بے ایمان نہیں بےہیائی اور جھوٹ یہاں پر قدم قدم پر ہے تمہارے ہاں یہاں پر عذاب کیوں نہ آئے اللہ ہمارا ہماری قوم کا اور امت مسلمہ کا آمی و ناصر ہو آمین تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنی دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتی رہے ملتے ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہمارے اس چینل پر نئے 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 اس چین